شینشائی وفا علمدارِ لشکر حسینی کمر بنی حاشم حضرت عباس علمدار کی سیرت حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام عمل بنین سلام علیہہ تھا جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا حضرت عباس اپنی بہادری اور شہر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المشل بن گئی وہ شینشائی وفا کے طور پر مشہور ہیں عطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الحوائج حضرت عباس علمدار سے سیکھنا چاہیے حضرت عباس علیہ السلام چار شعبان المعظم چھبیس ہزری کو پیدا ہوئے انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جد تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی حضرت علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نسرت تھا اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے واقعہ کربلا اور اس سے حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی اقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے جو انساب کے ماہر تھے ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ قلبیہ سے اقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اسلام کی بقا کے لئے کربلا کے کھونی مرکہ میں امام حسین کی نسرت و مدد کرے چنانچہ اللہ نے فاطمہ قلبیہ کے بطن سے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا چار بیٹے امام علی کو عطا کر دیئے اور ان سب کی شجاعت و دلری زبانزد خاص و عام تھی اور سبھی نے میدان کربلا میں نسرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے لیکن عباس ان سب میں ممتاز اور نمائع تھے کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نیج پر پرورش کی تھی حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے فن سپہ گری جنگی علوم مینوی کمالات مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصا علم فقہ حاصل کیے چودہ سال کے معمول عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شکف رکھتے تھے ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی لوگوں کی خبرگیری اور فلاہ و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا حضرت عباس کی نمائیہ ترین خصوصیت عصار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشائے وفا ہے جنگ سفین امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شام کے گورنر نے مئی جولائے چھ سو ستاون اسری مسلط کروائی اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی حتانکہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا جب علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے اس موقع پر علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعرف کرواتے ہوئے کہا یہ عباس ہیں اور یہ بنو حاشم کے چاند ہیں اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو کمر بنی حاشم کہا جاتا ہے موسیقی